پی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پک بھارت میچ راولپنڈی سٹیڈیم میں دکھانے کے لیے بلو ورلڈ سٹیڈی اور آئی سی سی کے درمیان ایم او یو سائن سٹیڈیم میں سکرینز نصب کی جائیں گی راولپنڈی میں موجود فینز بھی اپنے شہر کے سٹیڈیم میں اس میچ کا مزہ لیں گے مزید حادیہ فیاض سے جانتے ہیں جو اس وقت بلو ورلڈ سٹی کے روحے روان فرید زکا باجوا کے ساتھ موجود ہیں جی ہاں دیا بتائیے آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے اور دنیای کرکٹ میں جو تیاریاں ہیں آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی وہ زوروں شوروں سے جاری ہیں اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بلو ورلڈ سٹی کے جانب سے جو روحے روان جنہوں نے حالی میں جوائن کیا ہے فریج بادوا صاحب ان سے جان لیتے ہیں کہ کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں اور جو بلو ورلڈ سٹی نے اتنا چاہی نیشی ایٹیو لیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے بلو ورلڈ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آئی سی سی کا یہ دنیا میں پہلا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ آفیشلی آئی سی سی ہوت کرا رہا ہے تو یہ سائملٹینیسلی ایک میچ انڈیا میں دکھایا جا رہا ہے دلی میں اور ایک پاکستان میں پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں دکھایا جا رہا ہے تو آپ خود امیچن کریں ایک پینڈی کرکٹ سٹیڈیم ہوسٹڈ بائی بلو ورلڈ سٹی اور آئی سی سی کمبائن جس میں سارے فانس سٹیڈیم میں دکھایا جام پکٹ سٹیڈیم انشاءاللہ اور اس میں میوزک اور سم ویری گوڈ پریزنٹیشنز سو ایک بڑی رونک لگنے جا رہی ہے اور بلو ورلڈ سٹیڈیم بلو ورلڈ سٹیڈی ایک بہت ایکٹیف نظر آئے گا جی جبکوش جیسے کہ روحی روان بلو ورلڈ سٹیڈی فرید باجوا صاحب نے کہا ہے کہ شائکینے کرکٹ کے لیے ایک بہت اچھا انیشیئیٹیو لیا گیا ہے آئی سی سی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں راول پنڈی میں سکریننگز لگائی جا رہی ہے اور کافی زیادہ انٹیٹیننگ چیزیں شائکینے کرکٹ کے لیے وہاں پہ انتظام کیا جائے گا جی